بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ الذین اصطفہ اما بعد عزیز صلی اللہ علیہ وسلم جمعی کا سبق نمبر ایک سو پچی شروع کر رہے ہیں سبق والمضافت سے لے کر رجولا صالحا تک پڑھیں گے والمضافت عطفن علی المفردت لفظ اضافت کا عطف ہیں مقبل میں المفردت پر اَيْ وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيَ کہ اس منادہ کے طوابے جو مبنی ہو اَلَا مَا يُرْفَعُ بِهِ مبنی برعلامت رفع ہو المضافتو اور اس کا تابع جو ہیں او مضافو بالاضافت الحقیقیت اضافت حقیقیت کے ساتھ تنصبوت نصب دیا جاتا ہے لئنہ اذا وقعت منادن کیونکہ جب یہ منادہ واقع ہو تنصبوت نصب دیا جاتا ہے فَنَصْبُحَا پس اس کا منصوب ہونا اَذَا وَقَتْ تَوَابِعَ اَوْلَا پس جب وہ تابع واقع ہوں تو ان کا منصوب ہونا بطریق اولا ہے لئنہ حرف الندائے کیونکہ حرف ندائے جو ہیں لا يُبَاشِ رُحَا داخل ان پر نہیں ہوتا اضافت پر داخل نہیں ہوتا جیسے کہ يَا تَعِيمُ كُلَّهُم فِي تَعْقِيدِ یہ تَعْقِيد کی مثال ہے وَيَا زَيْدُ ظَلْمَالِ فِي الصِّفَت یہ صفت کی مثال ہے وَيَا رَجُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي عَطْفِ الْبَيَانِ یہ عَطْفِ بَيَانِ کی مثال ہے وَلَا يَجِئُ الْمَاطُوفُ بِحَرْفِن اور مَاطُوف بِحَرْف نہیں آتا الْمُمْتَنَعِ دُخُولُ يَعْلِهِ جس پر يَا کا دخل منع ہو مُزَافًا یعنی یہ مُزَاف نہیں ہو سکتا لَأَنَّ اللَّامَ يَمْتَنِعُ دُخُولَهَ کیونکہ اللام جو ہیں وہ منع کرتا ہے یا کہ دخل کو على المُزَافِ مُزَافر بالإضافت الحقیقیتیں جو اضافت حقیقیت کے ساتھ مُزَاف ہو وَالْبَدَلُ وَالْمَاطُوفُ غَيْرُ مَا دُكِرَ بدل اور وہ مَاطُوف جو مذکور کا غیر ہیں اَيَغَيْرُ الْمَاطُوفِ الَّذِي ذُكِرَ مِنْ قَبْلُ اُس مَاطُوف کا غیر جو ما قبل میں مذکور ہیں وَهُوَ الْمَاطُوفُ الْمُمْتَنِعُ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ اَوَرْوُو مَاطُوفِ ہیں کہ جس پر یا کا دخول ممتنے ہیں فَغَيْرُهُ تو اِسْ مَاطُوف کا جو غیر ہیں وہ مَاطُوف ہیں الْمَاطُوفُ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ کہ جس پر یا کا دخول ممتنے نہیں ہے حکم اُس کا حکم جو ہے اَيُحُقْمُ قُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا ان دون میں سے ہر ایک حکم جو ہے حکم المناد المستقل منادہ مستقل ہی کا حکم ہے الَّذِي بَاشَرَهُ حَرْفُ النِّدَائِ جس پر حرف نِدَاء داخل ہوتا ہے وَذَالِكَ لِأَنَّ الْبَدَلَهُ الْمَقْصُودُ بِذِكْرِ اور یہ اس لئے کہ بدل جو ہے وہ مقصود بے ذکر ہوتا ہے وَالْأَوَّلُ قَتَّوْ تِيَاتِ لِذِكْرِ اور مبدل من ہو جو ہے یہ بدل کے ذکر کے لئے تمہید کے طور پر ہوتا ہے وَالْمَاطُوفُ الْمَقْصُوصُ اور مَاطُوفِ مَقْصُوصُ جو ہے وَالْمُنَادَ الْمُسْتَقِلُ فِي الْحَقِيقَتِ وہ منادہ مستقل ہیں حقیقت میں وَلَا مَانَعَ مِنْ دُخُولِ حَرْفِ النِّدَاءِ عَلَيْهِ اور کوئی معنی نہیں ہے حرف نداء کے دخول سے اس پر فَيَكُونُ حَرْفُ النِّدَاءِ مُقَدْرًا فِيهِ تو اس میں حرف نداء جو ہے مقدر ہوگا مطلقاً اَيْحَالَ كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُطلقاً اس حال میں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے مطلق طور پر فِي هاد الحکم میں اس حکم میں غیر مقید مقید نہیں ہے بِحَالِ مِنِ الْأَحْوَالِ کسی بھی حالت کے ساتھ اَيْسَوَا اُن کَانَ مُفْرَدَيْنِ چاہے بدل ارماطوف دونوں مفردوں او مضافین یا دونوں مضافوں او مزارعین للمضافی یا شبہ مضافوں او نکرتین یا دونوں نکرہوں فَالْبَدَلُو بدل کی مثال یہ ہے يَا زَيْدُ عَمْرُ وَيَا زَيْدُ عَخَى عَمْرٍ وَيَا زَيْدُ طَالِعًا جَبَلًا یہ شبہ مضاف کی مثال ہے وَيَا زَيْدُ رَجُلًا صَالِحًا یہ دونوں اعنی رجلن صالحن میں بدل جہیں نہ کر رہا ہے اس کی مثال ہے وَالْمَاطُوفُ مِثْلُ يَا زَيْدُ وَأَمْرُ وَيَا زَيْدُ وَأَخَى عَمْرٍ یہ اضافت والی مثال ہے وَيَا زَيْدُ وَطَالِعًا جَبَلًا یہ شبہ مضاف کی مثال ہے وَيَا زَيْدُ وَرَجُلًا صَالِحًا یہ نکرہ کی مثال ہے کہ مَاطُوف جب نکرہ وَالْمُضَافَةُ عَدْفُنْ عَلَى الْمُفْرَدَةِ ما قبل میں جو ہم نے احکام پڑھے ہیں منادہ کے وہ تے منادہ مبنی کے توابع مفردہ کے اور آپ جو احکام پڑھ رہے ہیں یہ منادہ مبنی کے توابع مضافہ کے احکام وَالْمُضَافَةُ عَدْفُنْ عَلَى الْمُفْرَدَةِ لفظ مضافت کا عطف مقبل میں الْمُفْرَدَةِ پر اَيْ وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيَ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ الْمُضَافَةُ بِالْعَضَافَةِ الْحَقِيقِيَتِ یہ پوری اصل عبارت ہیں شعرح یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب جن توابع کا بیان ہے وہ مضافے اور مضاف سے مراد وہ ہیں کہ جو اضافت مانوی کے ساتھ مضاف ہو کیونکہ اضافت لفظی یا شبہ مضاف جہیں یہ مفرد حکمی کے حکم میں ہوتا ہے وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيَ اس منادہ کے توابع جو مبنی ہوں برعلامت رفع المضافت بالعضافت الحقیقیت ان کے توابع جو ہیں مضاف ہو اضافت حقیقیت کے ساتھ تُنصبو تو یہ ان کو نصب دیا جاتا ہے لَأَنَّهَ اِذَا وَقَعَتْ مُنَادًا تُنصبو فَنَصَبُهَا اِذَا وَقَعَتْ تَوَابِعَ اَوْلَا یہاں سے اشارہ جو ہیں منادہ مبنی کے توابع مضافہ کے منصوب ہونے کی دلیل دے رہے ہیں اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب منادہ مضاف واقع ہو تو اس پر یا داخل ہو تو اس پر نصب آتا ہے جیسے یا عبداللہ یا عبدالرحمن تو جب مضاف منادہ کا تابع ہو تو ان پر بطریق اولا نصب آئے گا اس لئے کہ خود منادہ ہونے کی صورت میں یا کے دخول کے وجہ سے ان پر نصب آتا ہے تو جب یہ منادہ کے توابع ہیں تو اس صورت میں ان پر یا کا دخول نہیں ہے تو اب تو بطریق اولا منصوب ہوں گے لَأَنَّهَ اِذَا وَقَعَتْ مُنَادًا کیونکہ جب اضافت جو ہیں خود منادہ واقع ہو تو منصوب ہوتا ہے فَنَصَبُهَا اِذَا وَقَعَتْ تَوَابِ عَوْلَ تو جب یہ مضاف ہونا توابع کا واقع ہو تو بطریق اولا توابع منصوب ہوں گے لَأَنَّهَ حَرْفَ النِّدَاءِ لَا يُبَاشِرُهَا کیونکہ حرف نِدَاء جو ہیں یہ توابع پر داخل نہیں ہوتا مثلو يَا تَعِمُ كُلَّهُم تو يَا تَعِمُ میں یاد کا دخول ہے تَعِمُ پر کُلَّهُم پر نہیں ہے کُلَّهُم تَعِمِ ہیں تو کُلَّهُم منصوب ہیں فِی تَعِقِيدِ تَعِقِيد میں وَيَا زَيْدُ ذَلْمَالِ تو یہاں پر ذَلْمَالِ زَيْدُ کی صفت ہے تو یہ منصوب ہوگا وَيَا رَجُلُ عَبَا عَبْدِ اللَّهِ تو عَبَا عَبْدِ اللَّهِ یہ رَجُلُ سے عطفِ بیان ہے اور مضاف ہیں تو یہ بھی منصوب ہوگا یَا تَعِمُ قُلَّهُم یہ بھی مضاف ہیں تو یہ بھی منصوب ہوگا فِی تَعِقِيدِ یہ تَعِقِيد کی مثال ہے وَيَا زَيْدُ ذَلْمَالِ فِي صفت یہ صفت کی مثال ہے وَيَا رَجُلُ عَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي عَتْفِ الْبَيَانِ عَتْفِ بِيانِ کی مثال ہے وَلَا يَجِئُ الْمَاطُوفُ بِحَرْفِ الْمُمْتَنِعِ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ مُضَافًا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ تابع بِحَرْفٍ الْمُمْتَنِعِ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ یہ نہیں آئے گا اس لئے کہ مضاف پر الْفْلَام نہیں آتا کیونکہ الْفْلَام آگے بتاتا ہے کہ اسم مکمل ہو گیا اور جو اسم مضاف ہو وہ مضاف علی کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا ہے اگر مضاف پر الْفْلَام لے آئے تو وہ بتائے گا کہ یہ مکمل ہیں اور اس کا مضاف ہونا یہ بتائے گا کہ یہ ابھی مکمل نہیں ہے اس لئے مضاف پر کبھی بھی الْفْلَام داخل نہیں ہوتا وَلَا يَجِئُ اور نہیں آئے گا الْمَاطُوفُ بِحَرْفِ الْمُمْتَنِعِ مَاطُوف بِحَرْف جو ہیں الْمُمْتَنِعِ کہ مُمْتَنِعِ دُخُولُ یَا عَلَيْهُ اس پر یا کا دخول مضافن مضاف نہیں آئے گا لَأَنَّ الْلَامَ يَمْتَنِعُو دُخُولَهَا کیونکہ لام جو ہیں یا کے دخول کو منع کرتے ہیں الْمضافِ مضافر بِالْإضافتِ الحقیقیتِ کہ جو مضاف ہو اضافتِ حقیقیتِ کے ساتھ وَالْبَدَلُ وَالْمَاطُوفُ غَيْرُ مَا دُكِرَ اس عبارت میں توابِ میں سے بَدَلْ وَالْمَاطُوفُ بِحَرُو جِسْ پر یا کا داخل ہونا منع نہیں ہے اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں حُکْمُهُ حُکْمُ الْمُنَادَ الْمُسْتَقِلِ کہ اس کا جو حکم ہے مُسْتَقِلْ مُنَادَ کا حکم ہے یعنی جو حکم مُسْتَقِلْ مُنَادَ کا ہوتا ہے وہی حکم ان کا ہوگا یعنی جس صورت میں مُنَادَ مُبْنی ہوگا یہ بھی مُبْنی ہوں گے جس صورت میں مُنَادَ مُعْرَو ہوگا یہ بھی مُعْرَو ہوں گے جس صورت میں مُنَادَ پر زمع ہوگا ان پر بھی زمع آئے گا اور جہاں پر مُنَادَ منصوب ہوگا تو اس پر بھی نصب آئے گا جہاں پر مُنَادَ مُرفوع ہوگا تو اس پر بھی رفع آئے گا وَالْبَدَلُ وَالْمَاطُوفُ غَيْرُ مَا ذُكِرَ وَهُوَ الْمَاطُوفُ الْمُمْتَنِعُ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ وَهُمْ مَاطُوفِ مَا قَبْلَ مِنْ مَسْكُورُ جو ہے کہ جس پر یا کا داخل ہونا منع ہے فَغَيْرُ ہو تو اس کا غیر جو ہے الْمَاطُوفُ الَّذِي وَمَاطُوفِ لَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ کہ جس پر یا کا دخول منع نہیں ہے حُکْمُ ہو اَيْحُقْمُ قُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کا حکم جہیں حُکْمُ الْمُنَادَ الْمُسْتَقِلِ مُنَادَ مُسْتَقِلِ مُنَادَ مُسْتَقِلِ کے سے کہتے ہیں الَّذِي بَاشَرَهُ حَرْفُ الْنِدَاءِ جس پر حرفِ نِدَاء داخل ہوتا ہے وَذَالِكَ لِأَنَّ الْبَدَلَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِذِّكْرِ اس عبارت میں بدل اور معطوب بحرف جس پر یا کا دخول منع نہیں ہے مستقل مُنَادَ کے حکم میں ہونے کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کس طرح مستقل مُنَادَ کے حکم میں ہیں بدل کے بارے میں دلیل تو یہ ہے کہ بدل اور مُبْدل منہوں میں اصل مقصود بدل ہوتا ہے مُبْدل منہوں بطور تمحید اور توتیہ کے ذکر کیا جاتا ہے اور معطوب کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایسا معطوب ہیں جس پر یا کے آنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ اس پر الِفْلَام نہیں ہے جو دخولِ یا کے لئے مانع ہو جب مانع اور رکاوٹ نہیں ہے تو یہ حقیقت میں مستقل مُنَادَ ہے اس لئے بواسطہِ حرفِ عطف اس پر بھی یا داخل ہوگا اگرچہ یا لفظوں میں نہیں ہے تو یہاں یا مُقَدْر ہوگا جیسے یا زیدو و عمرو اس میں تو زیدو کا جو یا ہے اس کا لفظ میں ذکر موجود ہیں اور یا زیدو و عمرو عمرو پر یا مُقَدْر ہیں یا لفظوں میں مذکور نہیں ہے لہٰذا جب یہ مستقل مُنَادَ ہے تو اس کا حکم بھی مُستقل مُنَادَ والا ہوگا لِأَنَّ الْبَدَلَةُ وَالْمَقْصُودُ بِذِكْرِ کیونکہ بدل جو ہیں یہ مقصود بِذِكْر ہوتا ہے وَالْاوَلُ وَالْمُبْدَلْ مِنْهُ اول سے مراد مُبدل من ہوئے قَتَّوْتِ عَتِلِ ذِكْرِ یہ بدل کے تمہید کے لئے ذکر کیا جاتا ہے وَالْمَاطُوفُ الْمَخْصُوصُ اور مَاطُوف مَخْصُوص جو ہیں وَالْمُنَادَ الْمُسْتَقِلُ فِي الْحَقِقَتِ یہ مُنَادَ مُسْتَقِل ہوتا ہے حقیقت میں وَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِ حَرْفِ النِّدَاءِ عَلَيْهِ اور حرفِ النِّدَاء کے دخول کے لئے کوئی معنی بھی نہیں ہے اس پر فَيَقُونُ حَرْفُ النِّدَاءِ مُقَدْرَنْ فِيَ تو اس میں حرفِ النِّدَاء جو ہیں وہ مقدر ہوگا مُطْلَقًا اَيْحَالَ كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُطْلَقًا یہاں سے شارح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مصنف نے بدل اور معطوف غیر معرف باللام کے حکم میں مُطْلَقًا کہہ کر اس طرح اشارہ کیا ہے کہ بدل اور معطوف غیر معرف باللام کا حکم ہر حال میں مستقل منادہ والا ہوگا خواہ یہ دونوں مفرد ہوں خواہ یہ دونوں مضاف ہوں یا شبہ مضاف ہوں یا دونوں نکے رہوں اس میں تعمیم ہے اَيْحَالَ كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مُطْلَقًا ان دوں میں سے ہر ایک جس حالت میں بھی ہوگ مُطْلَق طور پر فِي هَادَ الْحُکْمِ غَيْرَ مُقَيِّدٍ بِحَالٍ مِّنْ الْحَوَالِ اس حکم میں مقید نہیں ہے کسی بھی حالت کے ساتھ اَيْسَوَا اُنْ كَانَ مُفْرَدَيْنِ چاہے بدل اور معطوف دونوں مفرد ہوں او مضافینے یا دونوں مضاف ہوں او مزارعینے یا دونوں مشابہ ہوں للمضاف مضاف کے او نکے رہتینے یا دونوں نکے رہوں فَالْبَدَلُوْ، بدل کی مثال یہ ہے یا زَيْدُ عَمْرُوْ یہاں پر زَيْدُ مُفْرَد مَعْرِفَى ہے اور عَمْرُ بھی مفرد مُعْرِفَى ہیں اس وجہ سے مرفو ہے وَيَا زَيْدُ اَخْاَمْرٍ زَيْدُ مُفْرَد مَعْرِفَى ہے اور اخْاَمْرٍ مضاف ہے یہ اس کا تابع ہے بدل ہے تو لہٰذا یہ منصوب ہے یہاں پر زیدو مفرد معرفہ ہیں اور یہ اس کا تابعہ ہیں اور شبہ مضاف ہیں تیز وجہ سے منصوب ہیں یہ نکرہ کی مثال ہے کہ بدل یہاں پر نکرہ ہیں اور منصوب ہیں یہ معطوف کی مثال ہے زیدو جو ہیں معطوف انہالی ہیں اور امرو یہ معطوف ہیں تابع ہیں تو لہذا مفرد معرفہ کا تابعہ ہیں تو لہذا یہ مرفو ہیں ویا زیدو وآخا امرن آخا امرن یہ معطوف ہیں اور معطوف انہی تابع ہیں زیدو مفرد معرفہ کا اور آخا امرن مضاف مضافلے ہیں اضافت ہیں یہاں پر اس وجہ سے یہاں پر آخا امر منصوب ہے یہاں پر طالعا جبلن ماطوف ہیں مفرد معرفہ کا اور طالعا جبلن خود شبہ مضاف ہیں اس وجہ سے دونوں اینی طالعا جبلن منصوب ہیں یہاں پر زیدو مفرد معرفہ ہیں اور رجولن صالحا یہ معطوف ہیں اور دونوں نکرہ ہیں تو یہ دونوں جہیں منصوب ہیں آج ہم نے پڑھا ہے والمضافت اسے لے کر رجولن صالحا وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ